اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدی میں آپ کا روحانی موالی ڈاکٹر محمد ارشد آج میں جس تعویز پر آپ سے بحث کرنے لگا ہوں بات کرنے لگا ہوں یا آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ نقش برہ حب ہے یعنی کہ محبت کا جو نقش ہے مجرب نقش ہے تعویز ہے کئی بار کا آزمدہ اور تجربے سے گلرا ہوا تعویز ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے چینل میں وہی تعویز آپ کو بتاتے ہیں جو ہمارے تجربے سے گدرے ہوتے ہیں اور بارہا ان کو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ اس تعویز کو اس نقش کو لکھ کر استعمال کریں گے تو اللہ کے حکم سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اس نقش کا جو فائدہ ہے وہ میاں بیوی کے لیے بہت زبردست ہے اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے تو اس کے لیے بہت ہی امدہ تعویز ہے یا ایسے لوگ جو ہوب کرتے ہیں پسند کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں کسی سے لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو اس کے لیے بہن بھائی ہیں یا بھائی آپس میں ہیں یا بہنیں ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی امدہ تعویز ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے گا اس کو جائز جگہ پر استعمال کرنا ہے نہ جائز استعمال نہیں کرنا کیونکہ جب آپ جائز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں میل ہے اور فی میل اس سے محبت نہیں کرتی میل اس سے محبت کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ شادی کے اگر ذہن میں رکھ کر اور شادی کے ارادے سے آپ اس کو لکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا فی میل ہے میل سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب اس نقش کو تحریر کر لے گی تو اس سے فائدہ اٹھائیں گی اس تعویز کو لکھنے کے لیے اور اجادت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے مزید اجادت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے آپ نے اس تعویز کو لکھنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے کرنے سے پہلے آپ نے کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کی زکاة کو ادا کر کے اس سے برپور فائدہ اٹھایا جا سکے اس تعویز کو لکھنے سے پہلے آپ نے بابوزو ہونا ہے پاک صاف کپڑے پہن لینے ہے اس نقش کو جو ہم آگے دکھانے لگے ہیں اس نقش کو آپ نے باروز جمعت المبارک بعد نماز فجر جب سورج نکلنے لگے تو اس وقت آپ نے زافران کی مدد سے یا کالی سیاہی کی مدد سے کسی صفیت کاغذ پر آپ نے جو آگے ہم نقش دکھانے لگے ہیں اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے تحریر کرنے کے بعد آپ نے اس نقش کو سرخ رنگ کے دھاگے میں لپیٹ لینا ہے اور اس کو خوشبو لگا لینی ہے خوشبو لگانے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں یا کسی وزن کے نیچے آپ اس کو دبا دیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا نقش کون سا ہے کیا ہے کیسے لکھنا ہے وہ آپ کو سامنے ہم نے سکرین پر دکھا دیا ہے تو یہ ہمارا جو نقش آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے مطابق آپ نے نقش تحریر کرنا ہے اس طرح کہ آپ نے خانے بنا لینے ہیں تین اس طرح بنیں گے تین یہ بنیں گے اور ایک یہ نیچے بنے گا اسی طرح اس کو لکھنا کیسے ہے یہاں پہ آپ نے سات سو چیاسیس آ جائے گا یہاں پہ ایک دس آٹھ دو پانچ سات نو اور چھے یہ آپ کے آداد ہوں گے جو آپ نے اس کے اندر تحریر کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے فتح ہو یہاں پہ قدوسن الوکیلو الجلیلو یہ لکھنے کے بعد جس سے آپ محبت کرتے ہیں یعنی کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس کو اپنا گردیدہ بنانا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے اور اپنی والدہ کا نام لکھ لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کے بارے میں آپ یہ تعویز لکھیں گے وہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اس تعویز کو لکھئے گا اور فائدہ اٹھائیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم